اگر آپ کی فریز میں گازر پڑی ہے نا تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی جلدی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو میں نے لے لی ہے اورنج والی گازر جس کو میں نے اچھی طریقے سے دھول کر کے چھیل کر کے اور گریٹ کر لیا ہے گریٹ میں نے دو طریقے سے کیا ہے تھوڑا سا موٹا اور بادی کوالا میں نے گھی میں بنانا ہے تو میں نے گیس جلا دیا ہے ککر چڑھا دیا ہے میں ککر میں بنانے والی ہوں گازر کی کھیر بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی جلدی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو میں نے گھی کو ڈال دینا ہے گھی میلٹ ہو جائے گا گھی کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے جب گھی گرم ہو جائے گا تب بارک کیا ہوا گریٹ کیا ہوا میں اس میں گازر ڈال دوں گی اورنج والی گازر کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور کھانے سے زیادہ تو مجھے یہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اس کا کلر اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے تو اس کو میں اچھی طریقے سے چلا لوں گی اور ککر کا ڈھککن لگا دوں گی دو سٹی میں یہ بہت ہی جلدی پک کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو پیشر نکل گیا ہے میں نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ پک گئی ہے یا نہیں کیونکہ میں نے دو طریقے سے گریٹ کیا ہوا تھا باریک اور موٹا تو اس لئے ہاتھوں سے چیک ضرور کر لیں کہ گازر اچھی طریقے سے پک گئی ہے یا نہیں میں نے ڈال دینا ہے چینی چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے چینی ڈال کر کے بھی اس کو اچھی طریقے سے چلا دیا ہے میں نے ڈال دینا ہے دودھ میں بہت ہی کم کونچٹی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ایک کپ ہی دودھ استعمال کیا ہے آپ اگر زیادہ کونچٹی میں بنا رہے ہیں تو اس حساب سے دودھ استعمال کر لیجئے گھی بناتے ہیں نا اس کا جو کھویا بستہ ہے اس کو میں نے استعمال کیا ہے جب آپ گھی بناتے ہیں ملائی کو گرم کرتے ہیں تو اس کو کھٹا بلکل بھی نہ ہونے دیں دو سے تین دن کے اندر ہی آپ اس کو گرم کر لیں تو جو اس کا کھویا بس وہ اکدام کھوئے کا ٹیس دیتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے تو میں نے اس کو اچھی طریقے سے کھولا لینا ہے گازر پکی ہوئی ہے صرف دودھ کو تھوڑا سا کھولانا آ لیں گے بہت ہی جلدی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے اس کو ککر میں بنایا ہے تو اور بھی جلدی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے کلر اتنا پیارا آیا ہے کیسر یا فوڈ کلر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیچرل کلر اتنا پیارا آتا ہے بلکل بہت ہی زیادہ اچھا کلر آیا ہوا ہے کھیر بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے میں نے باول میں نکال لیا ہے میں نے گانش کیا ہے کاجو سے آپ اپنے من پسند ریفروٹ کے ساتھ اس کو گانش کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو جھٹ پٹ بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں آپ کے گھر پر گیسٹ آ گئے ہیں اور آپ کو کچھ ان کو اچھا بنا کر کے کھلانا ہے تو آپ یہ ڈش بنا کر کے کھلا سکتے ہیں بہت ہی کم سمجھ میں بن جاتی ہے آپ ٹرائز ضرور کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی پلیس چینل کو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ میں آپ کے لئے نیو ریسپیز لا سکتے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملتی رہے